زمین کے راستے کو طے کرنے کے لیے زمین کے منزلوں تک پہنچنے کے لیے تمہیں حادی کی ضرورت ہے تمہیں رہنماں کی ضرورت ہے تمہیں امام کی ضرورت ہے تمہیں ایک حجت کی ضرورت ہے تم آزمان کے راستوں کو طے کرنے کے لیے زمین کے راستوں سے زیادہ جاہل ہو تم زمین کے راستوں کو جب طے کرتے ہو تو وہاں جاہل ہو تمہارے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ تم خود سے راستوں کو طے کر سکو بلکہ تمہارے لیے ضروری ہے کہ کوئی تمہاری رہنمائی کرے کوئی تمہیں منزل تک پہنچائے تاکہ تم اپنی صحیح منزل تک پہنچ سکو وَأَنْتَ اَجْحَلُنْ بَتُرْكِ سَمَا بَتُرْكِ الْعَرْضِ جبکہ تم زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کے جائے ہو زمین کے راستوں کی جہادت تو کم ہے تمہارے لیے لیکن آسمان کے راستوں کی جہادت کتنی زیادہ ہے کہ ایسے تمہارے لیے ممکن ہے کہ زمین کے راستوں کو تائے کرنے کے لیے تو تمہیں حادی کی تمہیں امان کی تمہیں حجتِ خدا کی ضرورت ہو مگر آسمان کے راستوں کو تائے کرنے کے لیے تمہیں کسی امان کی ضرورت نہ ہو تمہیں کسی دلیل کی ضرورت نہ ہو تمہیں کسی بجر کی ضرورت نہ ہو کسی رحمائی کرنے والے کی ضرورت نہ ہو آئیزانِ گرامی اسی بجے سے امامِ امیر المومنین کہ بربردگار عالم میں ہمیں زمینوں کا وارث بنایا ہمیں اپنی زمینوں پر اپنے خلائق پر اپنا امام بنایا سالونی سالونی قبلان تک دونی میں تمہارے درمیان ابھی باقی ہوں تمہارے درمیان ابھی موجود ہوں اس کے پہلے درمیان سے پوچھ کروں اس کے پہلے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں پوچھلو جو کچھ تم مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو جو کچھ تم چاہتے ہو کہ مجھ سے سوال کرو انی آلمو بے تورک سمارے من تورک الاز کہ میں علی شکرہ ابی طالب فهم ہوں کہ جو زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کا علم رکھنے باہا ہے بے سمار بڑھ دے محمد محمد اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ انی آلمو بے تورک سماراتے من تورک الاز میں آسمان کے راستوں کو سمین کے راستوں سے زیادہ جاننے والا ہوں حفیثان اکرامی آئیم محمد علیہ السلام نے اپنی معرفت کبھی قرآن کی زبان میں تو اپنی معرفت کبھی اپنے معصوم زبانوں سے خود کروائی ہے جب انسان کو امام کی معرفت حاصل ہو جائے گی جب انسان کو خجد خدا کی معرفت حاصل ہو جائے گی تو انسان کا دین محفوظ ہو جائے گا وہ اپنے دین سے بھی گمراہ نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ پھر انسان ایسے لوگوں سے اپنے دین کو آبستہ کر لیتا ہے کہ جو لوگ زمین اور آسمان کے راستوں کو اس طریقے سے جانتے ہیں جس طریقے سے ہم اور آپ اپنے جسم اور اپنے ہاتھ کے آزا اور جبانوں کو نانی دیں حفیثان اکرامی یہ خصوصیات یہ کمال یہ رنبے یہ مردبے یہ فصیرتیں آئیمت الحدا علیہ السلام کو اسی وجہ سے عطا کی گئی تاکہ ان کی اطاعت اور ان کی اتبا جب انسان کرے تو منزل کمال تک بہت جائے قرآن اور اطرق یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا لن تظلو بادی ابدا ان سے تمسک اور ان سے بابستگی ایسی ہے کہ جو تمہیں ابدا لن تظلو لفظ لن حرف لن قرمہ لن عربی گرامر کا وہ کلمہ ہے کہ جب یہ کسی عربی لفظ کے اوپر داخل ہوتا ہے تو یہ اپنے معنی کو بلکل خاص کر دیتا ہے ہرگز ہرگز کا معنی دیتا ہے ایک لفظ ہے لفظ لن اور ایک لفظ ہے لفظ لن لن یعنی ہرگز ہرگز ایسا نہیں ہوگا تو پیغمبر نے فرمایا گی اپنے آپ کو جب کتابِ خدا سے اور جب خجدِ خدا سے مابستہ کر دوگے تو ہرگز اس کے بعد تم کو راہ نہیں ہو سکتے یہاں تک یہ ہمارے پاس حَتَّى يَرَدَى عَلَيَّ الْحَاوَبِ یہاں تک یہ اسی طریقے سے ہمارے پاس پر جائیں گے ایک سروع پردے محمد رَحْمَا سَلْيَ رَحْمَا اپنے دین کو اپنے عقیدے کو اپنے مذہب اور اپنی شریعت کو اور اپنے ملت کو وہ دین وہ مذہب وہ شریعت وہ ملت جو اُسْلَقْ ہمیعہ وَمُسَلِمْ علیہ السلام سے پہنچائی گئی ہے کسی بھی جگہ اس میں گمراہ نہ ہو سکے کسی بھی جگہ اس میں گھٹک نہ سکے کہیں بھی اس کا قدم تگمگائے نہ یہ آج جو قدم تگمگاتے ہیں یہ آج جو کمیہ پیدا ہو گئی ہیں مذہبِ تشعیو کے اندر یہ آج جو ہمارے اقمام کے اندر فرقے بننے لگے یہ آج جو ہمارے درمیان عقیدے بننے لگے یہ آج جو ہمارے درمیان الگ الگ اصول بننے لگے اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو ان حجتوں سے دور کر لیا ہے جو حجت منزل کمال تک پہنچانے ہوئے ہیں نہ تو ہم نے آپ اپنے آپ کو کتابِ خدا سے اس معنی میں وابستہ کیا کہ جس معنی میں کتابِ خدا سے اپنے آپ کو متصل کرنا تھا اور نہ تو اپنے آپ کو اترکے خدا سے اس معنی میں متصل کیا کہ جس معنی میں پیغمبر نے متصل ہونے کا حکم دیا تھا عقیدانِ گرامی اسلام میں دیگر فکروں نے صرف اور صرف قرآن کو لے لیا اور وہ اترک کو چھوڑ بیٹھے لہٰذا وہ کمراب ہو گئے اور ہمارے یہاں بھی یہ کمیاں ہیں کہ ہم نے بہت سارے مقام پر بہت سارے مراتب میں صرف اور صرف اترک کو لے لیا اور قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا لہٰذا ہم وہاں پر بھی جو ہے گمراہیوں کا شکار ہو گئے عقیدانِ گرامی یہ مقام فکر ہے مقام غور ہے انسان فکر کرے غور کرے کہ جن کے حادیوں کو جن کے اماموں کو اللہ نے تمام کمال اتا فرمایا تمام علم اتا فرمایا اور ان کو کام الامین دین اتا فرمایا ان کے چاہنے والے ان کی اتباع کرنے والے ان کے پیروکار گمراہ ہو رہے ہیں اس کی بجے کیا ہے یہی بجے ہے کہ بحاد رنوار کے اندر معصومین علیہ السلام سے جو روایات ذکر ہوئی ہیں اس میں سنیوں کو تو چھوڑیے اور دیگر مزاہبیاں ان کے پیروکاروں کو آپ چھوڑ دیجئے شیعوں کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ یہ تیہتر یا تیرسٹھ فرقوں میں بٹ جائیں گے علامہ مجلسی نے اس روایت کو ہیتار اتا فرمایا کے اندر سیپر فرمایا تیرسٹھ فرقوں میں بٹیں گے جس میں سے ختم کرنے کے بعد میں تیرہ فرقے پر لا کر کے روایت میں اپنے آپ کو روکا ہے کہ تمام فرق گمراہ ہوں گے اس کے بعد میں لوگ تیرہ فرقوں میں بٹیں گے جب تیرہ فرقوں میں بٹیں گے تو ان تیرہ فرقوں میں سے بھی بارہ فرقہ بلکل گمراہ ہوگا ایک فرقہ بچے گا اب محابر امام نے فرمایا کہ یہ وہی فرقہ ہوگا یہ وہی قوم ہوگی یہ وہی لوگ ہوں گے کہ جو اس بات کی اطبع کرنے والے ہوں گے اس بات کی اطاب کرنے والے ہوں گے اس بات کی پیروی کرنے والے ہوں گے کہ جس چیز پر میں ہوں اور جس چیز پر میرے صحابہ ہیں جس چیز پر میں ہوں اور جس چیز پر میرے اصحاب ہیں جب یہ فرقہ اس چیز پر عمل کرے گا کہ ماں انا علیہی میں جس چیز کے اوپر یعنی جس ادایت کے اوپر میں ہوں جس دین کے اوپر میں ہوں پیغمبر سے بھی یہ روائے ذکر ہوئی ہے اور مبارک انا سے بھی روائے ذکر ہوئی ہے ماں انا علیہی باس آبی اعیدان گرامی یہ مقام غور و فکر یہ غور و فکر کرنا چاہئے ہوئے کہ ہم کیوں گمراہ ہو رہے ہیں یہ امامت یہ ملائر اسی لئے اللہ نے رکھی ہے تاکہ گمراہی کو روک سکے ورنہ کوئی ضرورت نہیں تھی رسالت کے ختم ہونے کے بعد امامت اور رسائت کو قرار دینے کی اور رکھنے کی مگر اللہ نے رکھا کیونکہ انسان ہر لمحہ ہر آن اپنی زندگی کی ہر ساز میں ہدایت کا محتاج تھے اعیدان گرامی قرآن کے تر جتنی آیات ہیں انبیاء مسلیم کے بارے میں آپ دیکھیں متعدد مقامات پر وہ یہی کہتے ہوئے نظر آئے ہیں کہ پروردگارِ عالم ہماری ہدایت فرما پروردگارِ عالم ہماری ہدایت فرما پروردگارِ عالم ہماری ہدایت فرما کیا روز بلہ ہم انظالی کو گمراہیوں پر ہیں نہیں ہے اعیدان گرامی مگر ہدایت ہر نفس ہر آن ہر لمحہ انسان اس کا محتاج ہے یہی بجے ہے کہ زبانِ انبیاء اور مرسلین پر زبانِ عائمتِ الہدہ کا یہ گرد رہا ہے کہ آپ فرماتے ہیں اللہم لا تقلنی اللہ نفسی تلفتہ این ان ابدا اے پروردگارِ عالم ہمیں ہمارے نفسوں پر ہمیں ہماری جانوں پر ہمیں ہماری روحوں پر ہمیں ہمارے وجودوں پر چھوڑنا مل اے اللہ ہمیں ہمارے خال پر نہ چھوڑ دینا اللہم لا تقلنی اللہ نفسی ہمارے نفس پر نہ چھوڑ دینا سب سے بڑا گمراہ وہ ہے سب سے بڑا زال وہ ہے کہ جس کو اس کے نفس پر چھوڑ دیا جائے ایسان کے رامے جس کو اس کے نفس پر چھوڑ دیا جائے پیغمبر اسلام سے آیات مباہلہ آیات مباہلہ اور اس کے معافہ اور معافہ جو آیات ذکر ہوئی ہے شکیل صاحب مشاہلہ اس کو مطالعہ کریں گے یہ بھی کافی لطف آئے گا چونکہ آپ متخصیص ہیں ماشاءاللہ علم قرآن سے اور کافی زوق رکھتے ہیں اور کافی فائدہ بھی اٹھاتے ہیں اور استخدادے کا موقع میں لوگو دیتے ہیں وہاں پروردگارہ آلہ نے پیغمبر اسلام کو مخاطب فرمایا ہے کہ اور جب علم آ گیا علم کے آ جانے کے بعد اگر تم نے اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی کیا ایسان کے رامے قرآن کسے کہہ رہا ہے خاتم النبی ییند سے خاتم المرسلیند سے وہ نبی کی جو سید المرسلین ہے سید الانبیاء ہے جس پر دین کو تمام کر دیا گیا جس پر نبوت کو تمام کر دیا گیا جو وارثی کتاب خدا ہے اس سے پروردگارہ آلم نے اس لہجے کے مفتبو فرمای ہے کہ علم کے آ جانے کے بعد اگر تم نے اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کیا تو تم پروردگارہ آلم کو اور اس کے علاوہ کسی کو بھی اپنا مددگار نہیں پاؤ گے اللہ اپنی مدد کو تم سے اٹھا لے گا تمہیں تمہارے حال پر چھو دے گا اللہ سے اتنی محبت اللہ اتنی محبت کرتا ہے پیغمبر اسلام سے کہ آپ دیکھیں ان کی زندگی کو اگر قرآن کے آئینے میں ملاحظہ کرے تو آپ دیکھیں کیسے 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 الفاظ کا استعمال کیا ہے جانبی رامی مگر بعض مقامات پر ایسے ایسے تحدید ایسے ایسے چیلنج کے لفظ استعمال کی ہیں نبی کے لیے کہ پڑھنے کے ساتھ انسان کی دلیں دل اور اس کی روحیں جو ہیں یہ جھوڑتی ہیں کہ تم اپنے نفس کی خواہشات کی اگر اتباع کرو گے غین کیا جانے کے بعد تو یہ یاد رکھو کہ تمہارا کوئی ملدگار نہیں ہو سکتا ہے میں بھی تمہارا ملدگار نہیں ہوں اور یہی شہا رہا ہی میں معصومین علیہ السلام کہتا کہ پروردگار عالم ہمارے نفسوں پر نہ چھوڑنا لا تقلنی علا نفسی تن فتح این ان ابتا کبھی بھی پروردگار عالم یہ جو آتر فتح این آنکھ کا یہ جو طرف ہے یہ جو حصہ ہوتا ہے اس کو کیا کہتا ہے پلک پلک یا جو بھی انگلیش میں جو دعا آپ لوگ کہتے ہیں لیٹ یہ یہ چیز ہے یہ جو آپ شرکاتے ہیں اللہ ہمیں اپنے نفسوں پر نہ چھوڑنا عزانے کے رامی جو نبی ہے جو رسول ہے جو امام ہے وہ ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی ہدایت سے اپنے آپ کو محروم نہیں رکھنا چاہتا ہے ہماری کیا بھی ساتھ ہے ہمارا کیا مقام ہے ہمارا کیا ردوائے ہم کیا ہیں سر سے لے کر بیر تک گمراہی سر سے لے کر بیر تک جہالت سر سے لے کر بیر تک زلالت ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس کچھ بھی رہی ہے عزانے کے رامی ہم اگر ہدایتوں سے مکمل طور پر دور ہو جائیں ایک لمحہ نہیں درخت میں آئیت نہیں پورا پورا دن پوری پوری رات پورا پورا مہینہ پورا پورا سال پوری پوری زندگی عزانے کے رامی ساٹھ ساٹھ سال کی زندگی ستر ستر سال کی زندگی پچاس پچاس سال کی زندگی ہم کو پتائے نہیں ہے کہ کتابِ خدا کسے کہتے ہیں عزانے کے رامی قرآن میں پڑھنا جانتا ہے انسان قرآن پڑھنا نہیں جانتا ہے سنتوں کو کیسے پڑھے گا قرآن کو کیسے پڑھے گا ان کے علوم اور ان کی معاری کو کیسے حاصل کرے گا کس بار کی ہدایت اس کے انگل پیدا پھول گی ساٹھ ساٹھ سال ہم ہدایتوں سے دور ہیں پچاس پچاس سال ہدایتوں سے دور ہیں عزانے کے رامی اسی وجہ سے معصومین علیہ السلام نے ترمائے کہ تمہیں یہ فرض ہے ضروری ہے کہ تم سب سے پہلے کتابِ خدا کی تعلیم اپنے آپ کو اور اپنے لوگوں کو اتا کرو اسی وجہ سے معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم کتابِ خدا کی تعلیم حاصل کرو گے جب اس کے علم کو ان کے معارف کو حاصل کرو گے جب اس کے محاصل کو حاصل کرو گے تو تمہارا دین محفوظ ہو جائے گا پیغمبر اسلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ تمہارے ترمیان سب سے بہتر وہ ہے کہ جو قرآن کے علم کو حاصل کرے اور اس کو لوگوں کی ترمیان پھیلائے اس کو لوگوں کی تعلیم دے قرآن کو حاصل کرے اور لوگوں کو اس کی تعلیم دے تمہارے ترمیان خیرکم من تمام لوگوں میں تمام دنیا میں سب سے بہتر سب سے افضل وہ ہے اعزائم کرام یہی وجہ ہے کہ محفوظین علیہ السلام نے ہمیشہ انسان کے لیے سب سے پہلا جو مدرب قرار دیا وہ کتاب خدا کا قرار دیا تاکہ اس کی روشنی میں انسان ہدایت مصبص حاصل کرنا ہاں اعزائم کرام ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے ہاتھ کو کتاب خدا سے وابستہ کریں اس کے علوم اور اس کے معارض کو حاصل کریں گے جب کتاب خدا اور اس کے علوم معارض کو حاصل کریں گے تب ہم امام آپ کی امامر اور آپ کی بلایت اور آپ کی وجود اور آپ کی شخصیتوں کو سمجھیں گے ایزائیہ بلا نہیں سمجھ سکتے امامت کو انسان پڑھ بلے تو پڑھنے سے امامت نہیں سمجھ سکتا ہے بلایت کو انسان اگر بلایت کا دعویہ کرے تو بلایت کو انسان دعویہ سے نہیں سمجھ سکتا علم کے ذریعے سے سمجھے گا اور یہی وجہ ہے کہ انہی علوم اور انہی معارف سے جو لوگ دور ہو گئے تھے ایزانِ گرامی ان لوگوں نے اپنے آپ کو ہمیشہ دینِ خدا کی مقابلے میں لاکر کے کھڑا کر دیا ہمیشہ حق کی مقابلے میں لاکر کے کھڑا کر دیا کیونکہ ان کے سینوں میں حقیقی علم اور حقیقی معرفتیں نہیں تھیں انسان کو چاہیے کہ وہ حقیقی علم اور حقیقی معرفت کو حاصل کرے زیادہ نہیں کربلا کوئی حادثہ نہیں تھا کی جو اس طریقے سے غنوما ہوتا کربلا کوئی اتفاق نہیں ہے کی جو یوں ہی اٹھا اور یوں ہی وجود میں آ گیا ایزانِ گرامی یہ علم سے دوری تھی یہ معرفت سے دوری تھی یہ شہور و قیداری سے دوری تھی تیرسک سال کی زندگی بیرمبر اسلام یہ جس میں چاریس سال کی زندگی امانت اور صداقت کے ساتھ اپنی وجود کو صادق کرنے کی گزار دیا بیرمبر اسلام میں خدا کی مرضی اور مشکل سے اور جب چاریس سال تک اپنے آپ کو گروف کیا ہے چاریس سال تک اپنے آپ کو بیش کیا ہے اور لوگوں کو اس مقام پر اس منزل پر پہنچا دیا اس غروج پر پہنچا دیا کہ جب ان کے دل اور جب ان کی روحیں بیدار ہو گئیں تب اللہ نے کہا کہ اب تم اپنے رسالت کا اعدام کرنے کی اور پھر تیئی سال کی رسالت کی زندگی آپ نے گزارے ہیں یہ تیرسک سال کی رسالت کی زندگی سید المسرین کے ایزالی میں آگے ہیں مگر اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ صورت حال کیا ہے آلم کیا ہے کہ اولاد انبیاء امنار انبیاء خاندان رسالت اہلِ بیتِ رسول نبی زادے آج جانوروں کے سامنے خائوانوں کے سامنے برندوں کے سامنے کھڑے ہوگئے ہیں ایزالِ قرآن کربلا ایک ایسا درد ہے کربلا ایک ایسا علم ہے کربلا جو ایک ایسی مصیبت ہے جو انسان کی روحوں کو چچھاؤں ڈالتی ہے ایسا درد ہے میں ایک بات سے پریس کرتے ہوئے اپنے منصر کی طرف آجاؤں کیونکہ آپ آمادہ کے لیے آگو چکے ہیں قوم بنی اسرائیل کئی شخص اس کے پاس جینے اور کھانے کے لیے ایک گائے اور اس کا بچڑا تھا ایزالِ قرآن کی بس آپ آمادہ ہو جائیں تاکہ مالِ مجلس حاصل ہو سکے میں اپنے منصر کی طرف آگیا ہوں قوم بنی اسرائیل کا یہ شخص جس کی زندگی کا کھل محال جس کی زندگی کی تمام قیمت ایک گائے اور اس کا بچڑا تھا ایک دن اس میں گوشت حاصل کرنے کے لیے اس گائے کی بچڑے کو اس کی ماں کے سامنے زبا کر دیا ایزالِ ایرامیس اس واقعے کو اس داستان کو اس قصے کو اور باب مقاتل نے لکھا ہے ملکر کی کتابوں میں جنابِ موسیٰ کے قوم کا یہ شخص تھا جب اس شخص نے اس بچے کو اس کی ماں کے سامنے زبا کر دیا تو اس کی ماں نے اس کے درد میں اس کے علم میں اتنا گھریہ فرمایا عزیزالِ ایرامی اس گائے نے اور گھریہ کرتے ہوئے آسمان کی جانب اپنے سر کو اٹھایا تو تاریخ بتاتی ہے کہ اس کا بازو شل ہو گیا اس کا بازو شل ہو گیا یہ اپنے ایک ہاتھ سے مخلوج ہو گیا اس کے ہاتھ پر فالج پڑ گئی یہ جنابِ موسیٰ کے پاس آیا تاکہ اپنے اس فالج کو ختم کرے جب جنابِ موسیٰ نے اسے کسے کو پوچھا تو اس نے بتایا جنابِ موسیٰ ناراض ہوئے اسے اور کہا کہ میری بارگاہ سے دور ہٹ جا تو نے اتنا ظلم اور اتنی بڑی نائنصافی کیا ہے کہ تو نے اس ہائیوان کے بچے کو اس کی ماں کے سامنے زبا کر دیا ہاں عزیزالِ ایرامی کربلا میں بھی بہت ساری ماں کے سامنے ان کے دامنے ہاروں کے سروں کو ان کے قسم سے ان کے تنوں سے بڑا کر دیا ہے حج رکم اللہ آپ رونے کے لیے آمادہ ہیں جب تک میری طاقت گواہی دے گی میں چار سے پانچ منٹ آپ کے سامنے مسائے پر ہوں گا تاکہ خود بھی رو سکوں اور آپ بھی اللہ سکوں عزیزالِ ایرامی کربلا میں بھی کچھ ایسی ماں تھی جن کے سامنے اُن کے بچوں کو زبا کر دیا گیا عزیزالِ ایرامی حج رکم اللہ خدا کوئی غم نہ دے زبائی بھر زکارے سے یہ تو شہدہ کی خسائن کتنے مظلوم ہیں صبح سے دے کر شام کر لاشوں پر لاشے اٹھا رہے ہیں جنازوں پر جنازے اٹھا رہے ہیں عزیزالِ ایرامی تاریخ بتاتی ہے کہ جب خسائن تھاک جاتے تھے تو اپنے اصحاب سے کہتے تھے کہ اب خسائن کی طاقت اور دوانائی جا چکی ہے جاؤ اور اس مومن کے جنازے کو اٹھا کر کے لے کر رہے ہیں عزیزالِ ایرامی اصحاب و انصار کا لاشہ اٹھایا عزیزالِ ایرامی جب اصحاب و انصار کا لاشہ حسائن اٹھا چکے تو اب عزیزال اکربہ کی باری آئے عزیزالِ ایرامی عزیزال اکربہ میں بھی جب تمام قربانیاں حسائن پیش کر چکے اور حسائن کے پاس اب معصوم بچوں کے علاوہ اور عورتوں کے علاوہ خینے میں کوئی باقی نہ بچا تو تاریخ لکھتی ہے کہ حسائن خائنے کے در پر آئے اور آنے کے بعد میں حسائن نے کہا جنابِ زینب صلی اللہ علیہ وسلم نابلینی حاضر طفل السغیر اس بچے کو مجھے لاؤ تاکہ میں اسے ویدا کرسکوں عجب کمالاللہ خدا کوئی غم نہ دے سوائے گا میرے سرکرہ اس حسائن کے رامے اس بچے کو لاؤ تاکہ میں اسے ویدا کرسکوں حسائن نے اس بچے کو اپنے دست مبارک پر اٹھایا اور اٹھانے کے بعد مقتلِ کربلا کی طرف سلے صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حسائن کو دیکھا تو انہوں نے یہ سمجھا کہ حسائن اپنی آگوش پر قرآن لے کر آ رہے ہیں اور ہمیں پھر سہدائب کرنا چاہتے ہیں حاضر جانے کے رامے جب حسائن نے اس معصوم بچے کو اس معصوم طفل کو ان کے سامنے پیش فرمایا تو حسائن نے کہا کہ اگر میں تمہاری نگاہوں میں مجرم ہوں اگر میں تمہاری نگاہوں میں خطاکار ہوں اگر تم مجھے مجرم سمجھتے ہو اگر تم مجھے خطابار سمجھتے ہو تو اس طفلِ شیر خان نے اس معصوم نے اس بے زوار نے تمہارا کیا بچایا ہے کیا تم نہیں دیکھتے کئی فائیت اللزہ اتشانت کہ اس کی زمان پیاس کی وجہ سے کس طریقی سے اس کے دہل سے اس کے لوگ سے مارا گئی ہے ایک قطرِ عام اس نونِ حال کو بلا دو تاکہ اس کی جان میں تو سب سے مارا گئی ہے اجلکمالاللہ ایک قدرِ عام اس معصوم کو بلا دے اس کی ماں کی چھاتی کا دودھ خوشک ہو گیا ایزانِ قرآن میں تاریخ بتاتی ہے کہ جب عمر سعید کے لشکر نے اس منظر کو دیکھا تو ان کے درمیان تفرق ہونے لگا لوگ انہیں ایک دوسروں سے قائدہ شروع کیا کہ کیا ہو جائے گا اگر ایک قطرِ عام حسین کے بچے کو بلا دیا جائے جب عمر سعید نے اس چیز کو دیکھا جب شیمرِ ملعون نے اس چیز کو دیکھا کہ ہمارے نشکر کے اندر تفرقہ پیدا ہو گیا لوگ چے بھی گوئیاں کرنا شروع کر دیئے انکریم ایسا ہے کہ میرے نشکر کے اندر بغاوت پیدا ہو جائے گی تو عمر سعید نے کہا آئینا آئینا حلم اللہ اکتا کلام الحسین حلم اللہ تو کہاں ہے حجتِ حسین کو کلامِ حسین کو کیوں قطع نہیں کر دے تاریخ نامِ قرآم حجتِ حسین کو کلامِ حسین کو ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے تاریخ بتاتی ہے کہ وہ وقت آیا کہ حسین نے اپنی اس عظیم قربالی کو پروردگارِ عالم کی بارگاہ میں پیش کیا کہ اے نرے خدا اے نرے رب اب حسین کے پاس اس کے بعد تیری بارگاہ میں پیش کرنے کے لئے کچھ نہیں تھا میں نے اس کی ماں کی آگون سے اس کی ماں کی گون سے چھ مہینے کے بچے کو جدا کر دیا تاکہ تیرے دین کے لئے اس کے کھون کو تیرے بارگاہ میں پیش کر سکوں حازیزانِ گرامی یہ گفتگو ہو رہی تھی یہ ایک مرتبہ عمرِ سعید نے حرمولا کو آباز دیا اے حرمولا حسین کے کلام کو قطع کر دیں عمرِ حرمولا نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور ایک بلندی کی طرح پڑھا بلندی کتب پڑھنے کی بارگاہ میں تیرے سے شعبہ کو اپنی نیان میں جوڑا اور جوڑنے کی بارگاہ میں ایک مرتبہ حسین کے اس نامنحال کے گلے کا نشانہ لیا تاریخ بتاتی ہے فَدْقَلْبَ السَّبِيَوْا عَلَا يَدْعِرْ حُسَيْن یہ معصوم بچہ حسین کی آگوش میں حسین کی گود میں متعلق ہو گیا وہ قطعہ مِلَ الْعُسْنِ مِلَ الْعُسْنِ یہ معصوم بچہ ایک چان کی طرف سے دوسرے کان تک مکمل حسین کے ہاتھ پر زباہ ہو گیا ملتا ہے ملتا ہے